السلام علیکم کیا آپ رات کی نین سے پریشان ہیں نین کی کمی بہت سی وجوہات سے ہو سکتی ہے لیکن آج ہم آپ کو پانچ ایسی خوراکوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کی نین کو بہتر بنا سکتی ہے ان خوراکوں میں خاص ویٹامنس اور مادنیات شامل ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو سکون فرام کرتے ہیں اور نین کو گہرا کرتے ہیں اگر آپ نین کی کمی بے خوابی یا رات کو گہر آرامدہ نین سے تنگ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی خوراکیں آپ کی نین کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہیں اور کیسے انہیں اپنی خوراک میں شامل کیا جا سکتا ہے تو ویڈیو دیکھتے رہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بادام کی بادام ویٹامن ای اور مینگنیشیم سے پھرپور ہوتے ہیں جو نین کے مسائل کو کم کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے کچھ بادام کھانے سے آرامدہ نین مل سکتی ہے دوسرا نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کیمومائل ٹی کی کیمومائل ٹی میں اپی جینن ہوتا ہے جو نماغ کو سکون دیتا ہے اور نین کو بہتر بناتا ہے رات کو سونے سے پہلے اسے پینا بہت فائدہ مند ہے تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کیوی کی کیوی میں سیروٹینن اور انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو نین کے لیے فائدہ مند ہے رات کو سونے سے پہلے دو کیوی کھانے سے نین کا دورانیا اور میار بہتر ہوتا ہے چھوٹھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں گرم دودھ کی گرم دودھ میں ٹرپتو فینن اور کلشیم پایا جاتا ہے جو نین کو بہتر بناتا ہے ٹرپتو فینن میلٹین میں تبدیل ہوتا ہے اور نین میں مدد کرتا ہے پانچوے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں اکھروٹ کی اکھروٹ میں میلٹونین اور اومیرہ تری فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں جو نیند کے چکر کو منظم کرتے ہیں اور رات کو کچھ اکھروٹ کھانے سے آپ کو بہتر نیند آتی ہے ان خوراکوں کی انتخابی خصوصیات اور فوائد نے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دی ہے کہ کس طرح خوراک ہماری نیند پر اثر انداز ہو سکتی ہے ہر خوراک اپنی منفرد حصوصیات کے ذریعے نیند کی گہرائی آرام اور مایار کو بہتر بنانے کا وعدہ کرتی ہے اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ خود تجربہ کریں اور دیکھیں کہ یہ خوراکیں آپ کی نیند پر کیا اثر ڈالتی ہیں اپنے تجربات اور تاثرات کو کمنٹس میں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچیں ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی اور مددگار ثابت ہوئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید صحت اور زندگی کے دلچسپ موضوعات پر ویڈیوز مل سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے مزید طریقے جان سکیں اللہ حافظ